موسیقی اسلام علیکم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے شروعات کریں گے خبرنامے کی موسیقی گستاخانہ امریکی فلم کے خلاف مضمتی قراردار دریاستی مقاننہ کے دونوں اہوانوں میں منظور مجلس کی کامیاب مسائی حضور کشان اقدس میں اشارتن یا کنایتن گستاخی بھی ناقابل برداشت صدر منلیس علماء دکن کے ذریعہ تمام اجلاس میں متفقہ قراردار منظور اسمبلی کے پانچ روجہ منسون سیشن کا دوسرا دن بھی ہنگاموں کی نظر کارلوائی پھر ملتوی تانڈور میں شرنگیزی کی کوشش اتفاقی حادثے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی عملات پر حملے دفعہ ایک سو چوالیس نافس اور اخیت انجنئرنگ کالوجس میں کانسلنگ جاری مسلم طلبہ کا ردعمل مایوس کن صرف تین ہزار امیدواروں کا ریجسٹریشن اور اب خبر تفصیل سے ریاستی اسمبلی اور کانسل میں گستاخانہ امریکی فلم کے خلاف مضامتی قرارداد منظور کر لی گئی سپیکر اسمبلی ان منوہر نے قرارداد کی حوالے سے کہا کہ سماجی ویب سائٹ اور انٹرنیٹ سے اس گستاخانہ فلم کو ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے اسمبلی اور کانسل کے بی اے سی اجلاس میں مجلس نے قرارداد پیش کرنے کی تجویز رکھی تھی پیش ہے تفصیل ریپورٹ ریاستی اسمبلی میں گستاخانہ امریکی فلم پر مضامتی قرارداد منظور کر لی گئی سپیکر اسمبلی ان منوہر نے اسمبلی میں قرارداد سے متعلق بتایا کہ بی اے سی اجلاس اور فلو لیڈرز کے ساتھ ہوئے اجلاس کے دوران تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر گستاخانہ فلم پر پابندی آیت کرنے کی مرکزی حکومت سے درخواست کرتے ہوئے قرارداد کو منظور کیا ہے سپیکر نے بتایا کہ تمام ارکان نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس طرح کے اشتیال پھیلانے والی فلم کو سماجی ویب سائٹس اور انٹرنیٹ سے ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے سپیکر نے قرارداد کی حوالے سے بتایا کہ اشتیال اور امن و اہنگی کو متاثر کرنے والے مواد پر پابندی کے لیے موسیقی بازر ہے کہ سولہ سپٹمبر کو بی ایس سی اجلاس میں خائد مجلس اکبر دین اویسی نے گستخانہ فلم پر پابندی آیت کرنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے مسئلہ اٹھایا تھا خائد مجلس نے گستخانہ فلم سے مسلمانوں کے مجروع جذبات سے بھی تمام سیاسی جماعتوں کے فلو لیڈرز کو واقف کروایا تھا جس پر حکومت نے ریاستی اسمبلی میں گستخانہ فلم کے خلاف خرارداد پیش کرنے سے اتفاق کر لیا تھا کہ the muslim world is protesting against the movie which has been made against the islam and prophet muhammad by a person living in the united states of america for that the jambokashmir assembly had moved a resolution asking the government of india to ban the trailers of this movie on the cybernet so the same on the same lines the ap legislative assembly also can move a resolution requesting the government of india to ban the trailers and the viewing of this movie in the cybernet or internet through any mode so this the congress government has said that they have agreed we made a request to the government at the same time we made the same request to the opposition parties also so in that the telkudesham has agreed upon he said that we do not have any objection it is very nice we should move this resolution اس سے پہلے صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی نے ایڈیشنل ڈی جی ایس سے خدا سے نماندگی کرتے ہوئے گستخانہ فلم کو سماجی ویب سائٹ سے ہٹانے اور اس پر پابندی آیت کرنے کے لیے نماندگی کی تھی ریاستہ صاحب نے تمام باتوں کا نوٹ لیا وہ بھی اس کے حساسیت سے واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک نازل مسئلہ ہے اور انہیں کہا کہ وہ پولیس کے جتنے عالی حدار ہیں ریاست میں ان کو بتائیں گے انٹلیجنس کے لوگوں میں بتائیں گے اور میں ابھی مہیند ریڈی صاحب سے بات کیا ہوں ایڈیوشنل ڈی جی انٹلیجنس ان کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں ایک وقت کی شکل میں ان سے بھی ہمارے حساسات سے ان کو واقف کرائیں گے میں چیف فنسٹر سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاست حکومت پر چاہیے کہ اس فلم پر پابند ہی آئیت کی جائے گستاخانہ امریکی فلم پر اسمبلی میں مذہبتی قراردات پر صدر بی جے پی کشن رڈی چراخ پا ہو گئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ امریکہ میں بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر چھتری کیوں پکڑی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی مذہبی جذبات کے احترام کی مخالف نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ ملک سے جڑا ہوا نہیں ہے اس پر قراردات پیش کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور اسی طرح ریاست میں سماجی ویب سائٹس پر پابند ہی آئیت کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مسئلہ پر قراردات پیش کرنے کے لیے حکومت کے پاس وقت نہیں ہے کشن رڈی کا کہنا تھا کہ بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے نام پر کانگریس ایک بار پھر تلنگانہ عوام کو گمراہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تیس سپٹمبر کو تلنگانہ مارچ سے توجہ ہٹانے کے لیے مرکز میں تلنگانہ مسئلہ پر حلچل کرنے کا ڈراما کیا جا رہا ہے بی جے پی کے دوہرے میار کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے بی ایسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی میں قراردات کی تائید کرے گی لیکن اسمبلی کے باہر کشن رڈی نے اسی قراردات کو غیر ضروری قرار دیا ہے گستہ خانہ امریکی فلم کے خلاف صدر منلس علماء دکن کی جانب سے بھی مضمتی قراردات متفقہ طور پر منظور کی گئی اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس خانخواہ کامل دویرپورا میں منقد ہوا جس میں مشایخ علماء قائدین اور دیگر کئی شخصیتوں نے شرکت کی نمائندہ اجلاس میں مسلم مالک سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس فلم کی نمائش کو رکوانے میں اپنا کھردار ادا کریں اور دنیا کو حولناک تصادم سے بچائیں اجلاس میں کہا گیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی توقیر ایمان کی جان ہے آپ کی ذات کو فلمانا یا شان میں کسی طرح کی ادناسی گستاخی اشارتن یا کنایتن بھی ناقابل برداشت ہے اجلاس میں شاعر اسلام کی تحفظ اور اس پر حملوں کے خلاف عالمی سطح کی پابندی آیت کرنے کے لیے قرارداد منظور کرنے کا اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا اس اجلاس میں مولانا سید محمد صدیق حسین قادری مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی سابری مولانا مفتی خلیل احمد مولانا سید قبول باشا قادری شتاری مولانا قاضی سید شاہ عظم علی صوفی مولانا محمد خاجہ شریف مولانا سید قازم پاشا قادری مولانا آغا محمد قاسم جناب محمد رحم الدین قرائشی مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ وقار پاشا بیرسٹر اسد الدین ویسی مولانا سید شاہ حسن عبراہیم حسینی مولانا سید شاہ زہیر الدین علی صوفی مولانا تقیر دعابدی مولانا سید حامد محمد قادری افتخار پاشا مولانا سید محمود پاشا قادری زہر انکلا اور دوسروں نے شرکت کی صدر مجلس علماء دکن کے زیر احتمام اٹھارہ سپٹمبر سے شمبے کو پانچ بجے شام خان خواہ کامل آستان شتاریہ دبیت پورا میں ایک خصوصی قل جماعتی علماء و مشاہدین وخائدین کا نمائندہ اجلاس بزیمن گستاخانہ فی البندی کے خلاف منعقب ہوا اس میں متفقہ طور پر قرارداد مضامت منظور کی گئی یہ جو ٹریلر آیا جو مکسر بنائیں گے امریکہ میں اس کا ٹریلر یوکیوب پر جلائی کے مہینے ریلیس ہوا جلائی کا بورا مہینہ کسی نے بھی اس کا موٹ نہیں لیا پھر مکسر کے جو کافٹک عیسائی ہیں انہوں نے اس دس منٹ کے ٹریلر کا عرقی میں اس کو ڈپ کیا اس کے بعد مصر میں اس تازو سے اس مہینے میں انہوں نے گاور دلی اور ساری دنیا کو اس ٹریلر کے بارے میں معلومات حاصل دی اس ٹریلر میں جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے کوئی ہی ریلر کا موسلمان اس کو بیان نہیں کر سکتا اتنی گنزری اتنی باہیات باتیں اپنی جنسوں کو دکھایا گیا نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کا اپنے اغام اور اس سے بائطاق کرنا ہے یہ ایک خطری چیز ہے یہ ان کی غلامی صورتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا صورت ہے تیسری بار میں بات یہ ہے کہ ہمارے بول میں جو ہمارا دستور ہے جس میں فنٹیمنٹل پرائٹ ہے آرٹیکل نائن ٹیم جس کو کہتے ہیں فریڈیم آف ایسپریشن تو یہ سارے خیال کی آدھا نہیں دی گئی وہ ضرور ایک دنیاں کی خاص ہے مگر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل نائن ٹیم جی میں اس بات کو خاص طور سے پاہ گیا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ فریڈیم آف ایسپریشن کے نام پر فریڈیم آف ایسپریشن کے لئے اسی لئے انہیں پینل کورٹ میں ایسپریشن کے آئی ایسی بنایا گیا سی آئی ایسی کا سیکشن بنایا گیا یہ تمام چیزیں اور حکومت ہم نے صحیح فیصلہ دیا جو تمام اندوستان کے مختلف بیاستوں سے یہ پیغام مارکس حکومت ہو گیا کہ یوٹیوب کا جو ٹریلر ہے اس پر خابندیاں دونی چاہیں گے یہ سلیم بنایا گیا ہے مارکسی حکومت نے بھی تک اس سلیم کو بین نہیں کیا اس ٹریلر کو بین کرنے کے سلسلے میں مارکسی حکومت نے یوٹیوب اور گوگل کردانوں سے بات کر کے اس پر خابندیاں کی ہے مگر جو ٹیکنالوجی اتنی بڑی ہے کہ بین کرنے کے باوجود ہی دشنان اسلام اس کو مختلف دوسرے گروس پر خواست جوا نہیں سکتے یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج کا اقلاق جس میں جو پرادار موجود کیا گیا کہ ہم اس کی مضامت کرتے ہیں میں دنابور پاکٹا صاحب جداری کو مارکسی حکومت بھی کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہم کو یہ بات ہمیں نوٹ لینا ہے میں دنابور پاکٹا صاحب کی بات سے مطفق ہوں یہ دیبیاں میں نہ صرف موریا اللہ بلکہ تین صحابی رسول کے مضاموں کو حق ساتھ پہنچا رہا اور ایک صحابی رسول حضرت تعبیر انسانی کہ جس میں بارک کو نکال کر اس کی دور محام پر جا کر پھٹک دیا گیا اور جب آپ کے جس میں بارک کو جا کر پھٹکے وہ چھوڑے حیث سے اس لیے کہ جب کھول کے کفن کٹا کر دیکھا تو ان کا چہرہ بلکل دادہ کا دارا ہے حضرت اللہ سبحانہ و تعالی تو وعدہ دیا ہے کہ وہ اپنے بلیوں کی حفاظت کر گیا جو اللہ کے ولی کے تعلق سے دور حسد رکھے گا اللہ ان سے بدلہ لے گا جب امام الہمیاء کا معاملہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائم میں قصطعی کر رہے ہیں وہ لوگ دیار بنائے ہیں ہم اگر اپنا خطا نہیں کر سکتے تو پھر ہم کو جواب دینا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور اپنے حریب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائم میں جو لوگ قصطعی کر رہے ہیں یقیناً یہ دنیا ان کے لئے کام پڑ جائے گی وہ کہاں جہاں پر بھی جائیں گے اللہ کی خودت اللہ کا خانون ان کا تعافی کرے گا موسیقا